موسیقی اسلام علیکم شہ نشین پر تشریف فرما ہمارے خائد مہراشتر سماجوادی کے پردیش کے عدیقش جناب محترم ابو عاصم صاحب پردیش کے کارگزار صدر سید موین صاحب یہاں موجود زلہ دیقش بسپا کے مڈیش بھائی ہمارے مہمان ہنگولی سے آئے ہوئے خلیل بھائی اور انگاباز سے آئے ہوئے نائب صدر عبدالرعوب صاحب ہمارے زلے کے شہر صدر نظیر بھائی زلہ دیقش ہمارے التاف سر صاحب اور موزید سامینین دوستو و بزرگو نوجوان ساتھیو آج یہاں میں آپ کے سامنے سماجوادی اور بہوجن سماجوادی دونوں کا مشترکہ امیدوار کی حشت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے جہاں آپ کے مستقبل بنائے جاتے ہیں آپ کو ہندوستان میں کئیسی زندگی گزارنی چاہیے وہاں پر وہ پورے ویچار دھارہ اور خانون بنائے جاتے ہیں وہاں شریعت میں مداخلت آپ کی اگر ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے شریعت میں جب مداخلت لوگ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی ہو ہماری کوئی وہاں ممبر پارلیمنٹ چن کے جائیں تاکہ ہم شریعت میں مداخلت سے روک سکیں ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں دلیتوں پہ مسلمانوں پہ آج ساڑھے چار سال سے جو بی جے پی آر ایس ایس کی جو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے وہ مسلسل ظلم کرتی جا رہی ہے مسلمانوں پر اور دلیتوں پر اس ظلم کے خلاف ہمیں کوئی کانگریس پارٹی سے امید نہیں کرنی چاہیے اشوک شوہان سے امید نہیں کرنی چاہیے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر میدان میں ہم ظلم کے خلاف دلیتوں اور مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف اب ہم خود لڑیں گے اپنی جنگ خود لڑیں گے اپنے مسائل ہم خود حد کریں گے تمام یہاں شہر کے حالات جو شخص ممبر پارلیمنٹ سابقہ ہے آپ نے دیکھا کہ ساڑھے چار سال پانچ سال گزر گئے لیکن کبھی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے حق میں اس نے آواز نہیں اٹھائی کبھی نہ تین طلاق کے مسئلے پہ بحث کی نہ حجومی تشدد میں مسلمانوں اور دلیتوں کا خنبہ کبھی اس کے بارے میں انہوں نے دو لفظ نہیں کہا یہاں تک کہ ناندیڑ شہر میں کبھی ایک اسٹیج موب لینچنگ کا کانگریس کی طرف سے نہیں ہوا کہ یہ نہیں ہونی شاہی ہے وہ ڈرتے ہیں وہ مسلمانوں کے نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ کئی ان کے ہندو اوٹ نہ چلے جائیں میرے بھائی جب تم کو ڈر ہے اتنا تو ہم مسلمان بھی اوٹ تم کو نہیں ڈینے والے ہمارے اوٹ ہم لیں گے اور ہمارے مجھدوار ہر جگہ سے بہتاں سماج کے اور سماجی پاری پارٹی کے ہم یہاں سے روانہ کریں گے اور یہ جو جنگ ایلیکشن کی تو ہے لیکن میرے دوستو رسس کا گھنونا چہرہ جو ترشول اور تلواروں کے ساتھ رڈی ہے اس وقت وہ جب آئیں گے میدان میں ہمارے پر ظلم کرنے کے لئے وہ دور نہیں ہے دن اس کے لئے ہمیں آج سے ہی میدان میں آنا ہوڑا ہمیں عشوک شوان اور کانگریس پارٹی اور کوئی سیکلوریزم پر ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے اے میدوانو تم سے کہتا ہوں تم اپنی لیڈرشیپ بناو یہ ظلم کے خلاف اور یہ تو آدمی دس پندرہ بیس سال سے ہمیں یہ سب جھوٹے وعدے کرتے ہی آ رہا ہے جب بھی پاس سال آئے تو وہ وعدہ پراموشی ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہ فلائے وروج پچیس سال سے یہ جو فلائے ور کا جو بریج کا مسئلہ ہے آج کا نہیں ہے پچیس سال کا ہے دس سال پہلے ہزاروں کروں روپیہ ہے لیکن جان بوچ کریں یہاں فوٹ بریج لائے گیا اور یہاں ضرور ہر روز ہر مہینہ ہر سال پر ابر ایکسینٹ ہوتے رہتے ہیں وہ خود بھی دس مردبہ دورے کرتے ہیں لیکن ان کو کبھی خیال نہیں آتا مسلمانی کی جانوں کا ان کو خیال ہے تو نئے شہر میں بریجز بنانے کا روڈ بنانے کا نیا شہر ایسا بنا دیا گیا جیسے کہ ہم بومبے میں ہیں آج پرانا شہر دیکھئے جب بارش ہوتی ہے تو یہی اقبال نگر وارڈ نمبر زون نمبر گیارہ میں ہر سال گھٹنوں تک پانی آتا ہے ہماری ماہیں بہینیں باہر کھڑی رہ جاتی ہے آج وقت ہے آج وقت ہے اپنے اوٹ کا استعمال کر کر اپنے مسائل حل کرنے کا میرے دوستو یہ آدمی پچھلے سال بچ گیا پچھلے الیکشن میں پارلیمنٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اسی ہزار اوٹوں سے مجھے چھنکے دیا وہ جو گھومنڈ وہ جو اس کو جو ہے نا ستہ رہا ہے وہ گھومنڈ اس کا ہم کو کم کرنا ہے یہ ہم ہی تھے جو اسی ہزار اوٹ سے تمہیں چھنکے دیئے اور ہم ہی ہیں انشاءاللہ اسی ہزار اوٹ سے تمہیں اس بار ہرائیں گے انشاءاللہ اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو مسلم اوٹ ہے یہ مسلمانوں کے اوٹ ہے میری آپ سے گزارش ہے اس کو بٹنے نہ دے کچھ لوگ تھے جو ونچک کے ساتھ آئے اور بولے اور آپ کو اشارتان بڑا صاحب آپ سمال لو ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے بول کے چلے گئے خیر ہمیں ان پر تنخید نہیں کرنا ہے لیکن ناندیڑ ناندیڑ کی خیادت ہمیشہ چوکشاہن ہمیشہ قتم کرنے کی کوششکی ہے آج موقع ہے اس آدمی سے بدلہ لینے کا جس کے باپ نے بابری مسجد کے شہادت کے وقت مندر میں گھنٹہ بجاتے بیٹھا تھا اب ہر سال وہ تو خالی بند بناتے ہیں لیکن ہمارا بدلہ لینے کا بھول جاتے ہیں میرے دوستو انتخاب لو یہی وقت ہے آج اوٹ پہاڑ کے لیچھے ہے آج اپنا بدلہ لو اور آنے والے اٹھارہ تاریخ کو جو الیکشن سوا سات بجے سے چالو ہوگا چھ بجے تک وٹنگ کرنا ہے اور میری نشانی ہے ہماری بہوجن سماج پارٹی اور بسپا کی مشترگہ نشانی سیکل ہے میں گزارش کرتا ہوں اس بار آپ ساٹھ ستر ڈککے خرڑ کر اگر اوٹ ڈالیں گے تو سیٹ نکل سکتی ہے ایسا مت ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ نکلتی ہے چون کے آتے ہیں آپ کے اپنے اوٹ چار لاکھ ستر ہزار کے خریب ہیں مسلمانوں کے اوٹ ڈالیتوں کے اوٹ ساڑھے تین پونے چار لاکھ ہے آٹھ ساڑھے آٹھ نو لاکھ تو یہ اوٹ ہو رہے ہیں سترہ لاکھ سریپ اوٹر سترہ لاکھ ہے اور اوٹنگ ہوتی ہے نو سے دس لاکھ آپ اپنے ہی اوٹ اگر اپنے امیدوار کو دالے دیں تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہوگی یقینی ہوگی یقینی ہوگی یاد رکھیں ہماری نشانی ہے سائیکل سائیکل اب اتنے ہی کہے کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ذمہ داران کو بہت کچھ کہنا ہے ٹائم کم ہے اللہ حافظ